الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین جزاللہ انہ سجدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہو اہلو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروام روحانی دنیا پروام روحانی دنیا الحمدللہ عزوجل آپ سالہ سال سے اے آر وائی کیو ٹی وی سے لائیو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو خدا نہ خاصتہ بے اولادی کا سلسلہ ہے یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتیں میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وضائب بتاتا ہوں آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وضائف کو پڑھتے ہیں رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے اور آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں پروام روحانی دنیا میں الحمدللہ عزوجل آپ کو پتا ہے کہ کالز کا سلسلہ ہوتا ہے لائیو کالز آپ کرتے ہیں اور میں الحمدللہ عزوجل آپ کا مسئلہ سن کر آپ کو جواب دیتا ہوں بارہ ایسا آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور مشاہدہ بھی آپ کر رہا ہوگا کہ جب آپ کال کرتے ہیں اور آپ کے ٹیلی ویزن کی آواز کھلی رہتی تو آپ کی کال ڈروپ ہو جاتی ہے اکثر ایسا دیکھا گیا ہے تو احتیاطاً آپ جب بھی کال کریں کلٹرول روم سے آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی کال لگ چکی آپ کی بات کرائی جا رہی ہے اس وقت اپنے ٹیلی ویزن کی آواز کو بند کر دیا کریں تاکہ ہم سکون سے بات کر سکیں دوسری چیز اہم یہ کہ کوپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر رکھا کریں اس لیے کہ آپ جب کال کرتے ہیں اور آپ کے سوال کے جواب میں میں وظائف لکھواتا ہوں تو اس وقت آپ کے پاس کوپی پینسل نہیں ہوتی اور آپ وظائف لکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں تو آپ کے پاس اگر کوپی پینسل ہوگی تو یقینی طور پر آپ فوری طور پر وظائف نوٹ فرمائیں گے اور انشاءاللہ جب لکھ لیں گے تو امید ہے کہ اس کی پڑھائی بھی شروع ہو جائے گی اور دوسرا میرے نمبرز بھی آنیر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں ساتھ میں میرے سوشل میڈیا آکانس اقبال باوہ اے آر وائی کیو ٹی وی کے نام سے میرا یوٹیوب اور فیس بک آئی ڈی بھی ہے تو اس پر بھی ضرور بل ضرور رابطے میں رہا کریں رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے اور آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ جس طرح محبتوں کا سلسلہ چلائے یہ رب کریم اپنی رحمتوں سے چلاتا رہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ پر درود پاک پڑھنا انتہائی مفید عمل ہے اور بالخصوص بالخصوص جب رب کریم ہمیں اپنی بارگاہ میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے کی سعادت نصیب فرمائے اول آخر درود پاک لازمی طور پر دعا میں کیا کریں اور ساتھ میں جب کوئی وظائف پڑھیں تو لازمی طور پر اول آخر درود پاک ضرور پڑھا کریں خواہ وہ میرے بتائے ہوئے وظیفے ہوں یا کسی اور پیر صاحب کے یا کسی عامل صاحب کے ہوں تو اول آخر درود پاک پڑھنا بالکل نہ بھولا کریں رب کریم اپنی رحمتوں سے درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے مسائل کو حل فرمائے گا تو پروام روحانی دنیا میں آج کے پہلے کالر کے درف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں مصد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم والیکنس کام جی سعید اقبال بات کر رہوں آزاد کشمیر سے آپ کا مسئلہ ہے میرا اور میرے بھائی کا مسئلہ ہے آپ کا نام سعید اقبال بتا رہے ہیں جی جی والدہ کا نام ہے کنیز اختر کنیز اختر ٹھیک ہے بھائی کا نام کیا ہے زہیر اقبال زہیر اقبال مسئلہ کیا ہے دونوں کا جی تبھی کوئی سیکھ نہیں رہتی ہے اچھا اللہ تبارک تعالی آپ کو سعید دیں آپ پروغام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام جی میرے بیٹے کا نام آزین خان ہے آزین آزین خان جی اور میرا نام میں اس کی والدہ ہوں زبیدہ ہے اور وہ دس دسمبر رات کو ڈیرھ بجے پیدا ہوئے تھے ملتان میں تو یہ پوچھنا تھا کہ وہ ان کا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن ہو جائے گا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ پروغام دیکھئے رب کریم کرم فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم والیکم اللہ کا شکر مرسا میں عادل بھو رہا ہوں جی عادل امی کا نام بتاؤں نرگس فرمائیے مرسا کام نہیں ہو رہا کوئی جیسا کوئی بندہ کیا کام کر رہے ہیں کام تو کر رہے ہیں آج جال ہو نہیں رہا جو بندے جادہ دیکھتے ہیں کوئی آ رہا ہی ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ رب کریم کرم فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کالر کہاں سے جی میں سیدہ حسنین علی بہو رہا ہوں لاہور سے حسنین علی جی جی حسنین بھائی امی کا نام میرا سیدہ نسرت نسرت ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے مسئلہ میرا اور میری بائیس کا ماری تقریباً شادی کونا ہے ایک سال سات ماہ ہو گیا ہے تو ابھی تک اولاد بھی نہیں ہیں مجھے ان کا بھی نام بتائیے وائف کا ان کے امی کا سیدہ زنیرہ بطول زنیرہ بطول کی امی سیدہ مبشرا مبشرا ڈاکٹری کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب سے شادی ہوئی ہے نا اس کی پروپر طبیعت ٹھیک ہی نہیں رہتی میں بتاتا ہوں جب سے شادی ہوئی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ روام دیکھئے رب کریم کرم فرمائے اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم تھوڑا سا لاؤڈ بولیے جی فرمائے کال آپ کی ڈروپ ہو گئی آپ بڑے سکون میں اتمنان میں تھیں خیر اللہ خیر فرمائے اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے مارے ساتھ السلام علیکم کال ڈروپ ہو گئی رب کریم آسانی آتا فرمائے بارہ میں نے ارز کیا ہے کہ جب کال آپ کی کنٹرل روم کو محصول ہو جائے اس وقت فوری طور پر اپنے ٹیلی ویزن کی آواز کو بند کر دیا کریں السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم وآلیکم خضر عباس باتکاروں کا مالیہ سے جی خضر عباس بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے میری پوپو کا مسئلہ ہے پوپو کا نام نورا بی بی ہے اس کی والدہ کا نام پہنن بی بی ہے نورا بی بی والدہ کا نام کیا ہے پہنن پہنن بی بی پہنن ہاں جی پہنن بی بی ٹھیک ہے وہ چھے ماہ سے بیمار ہے ڈاکٹری علاہ سارے کروائیں لیکن ٹھیک نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ شفاہِ کاملہ عجلِ نصیب فرمائے پروام دیکھئے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم جی آپ اپنی جگہ بتا لیجیے آپ کی آواز سے ہی نہیں پہنچ رہی ہے کون ہے ہمارے ساتھ آپ کو میری آواز آ رہی ہے کال ڈروپ ہو گئی اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم اوکارہ سے بولن رہے ہیں آپ طیب دی امی والدہ کال کرن رہی ہیں جی میری بہن طیب کا مسئلہ کیا ہے طیب دردہ چھوڑا جیسی پانچ ساتھ سال ہوئے بخار بہت چاردہ سی طیب کی والدہ ہاں جی ریاستہ بی بی کیا نام ہے ریاستہ بی بی ریاستہ بی بی ہاں جی ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ رب کریم آسانی عطا فرمائے شفاہِ کاملہ عجلہ دے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم والیکم جی السلام علیکم والیکم السلام اللہ نے اپنے بہن کے بارے میں پوچھلے نام بتائیے بہن کا اور ان کے امی کا فوزیہ جی فوزیہ کی امی خدیجہ بی بی خدیجہ بی بی کیا مسئلہ ہے جی ہر واقت بھی مار رہتے ہیں دعائی کھا 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 گئے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ شفاہِ کاملہ عجلہ نصیب فرمائے پروغام دیکھئے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام جی بابا جی مجھے اپنے بھائی اور بھابی کے برم پوچھنا بھائی کا نام ہے مختار مختار کی امی حمیر مختار حزیرہ بی بی صحیح ہے وہ پسلے چار ساتھ بھابی 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 کا بھی پوچھنا نا جی ان کا نام ان کا نام ہے اسمت پروین کیا اسمت پروین اچھا ان کی امی رابیہ بی بی رابیہ بی بی مسئلہ کیا ہے دونوں کا یہ تقریباً چار سال پہلے الگ گھر میں شکت ہوئے ہیں تو جب سے وہاں گئے ہیں یہ دونوں بھی اور بچے بھی بیمار ہیں کوئی بھی ٹھیک نہیں ہو رہا اللہ سانی عطا فرمائے پروغام دیکھئے جواب دیتے ہیں پروغام روحانی دنیا میں ایک مختصر وقفہ ہے وقفہ بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروغام روحانی دنیا میں اور بریک سے پہلے کولز کا سلسلہ چل آتا مزید کولز پروغام کا حصہ بنائیں گے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ کوپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر رکھا کریں تاکہ اپنے سوال کے جواب میں وظائف لکھ سکیں ساتھ میں میرے نمبرز پیونئر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں اور میری ویب سائٹ اقبالبابا.com کے نام سے اس پہ نمبرز میرے پڑے ہوئے ہیں جو اوفیشل نمبر میرے ہیں بعض ایسے بھی لوگوں کو ہمارے جاننے والوں کو یا پہچاننے والوں کو کچھ کالز کرتے ہیں کہ میں اقبالبابا کا یہ نمبر ہے یا پوسٹے مختلف قسم کی لوگ بنا بنا کر چلا رہے ہیں تو ایسے نمبروں سے اقبالبابا کا کوئی تعلق نہیں ہے میرے جو اوفیشل نمبر ہیں یا تو میرے ایار وائی کیو ٹیو بی پر ڈسپلی ہوتے ہیں یا پھر میری ویب سائٹ پر پڑے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر ہی آپ کول کیا کریں اللہ تبارک تعالی آپ سب کی حفاظت فرمائے اور ہر طرح کے نقصان سے محفوظ فرمائے اگلے کولر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم مجھے اپنی امی کے بارے میں معلوم ہوں نام بتائیے امی کا نام ہے زمر و تلت زمر و تلت گوھر بیگم گوھر بیگم اور ان کی اہم بہت سخت دردم مطلب انہیں ڈڑتی بہت ہیں اچھا ڈر خوف ہیں اور شکلیں بہت نظر آتی ہیں شکلیں ہر وقت شکلیں نظر آتی ہیں میں بتاتا ہوں آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں رب کریم آپ کے امی کو صحت دے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم جی کون اور کہاں سے میں سانگر سے بات کر دی ہوں میرا شوہر کا مسئلہ ہے کہ وہ ہمیں اچھا بندل رہتا ہے ہمیں گھر سے نکال دیتا ہے اس کے در پر نام کیا ہے آپ کے شوہر کا میر حسین میر حسین کی امی بسم اللہ بسم اللہ اور آپ کا نام روبی شاہین شاہین روبی شاہین روبی شاہین کی امی جمیلہ جمیلہ تو یہ لڑائی لڑکے گھر سے نکال دیتے ہیں ہاں جی لڑائی کر کے گھر سے نکال دیتے ہیں مجھے ایک سال ہو گیا بچی کو بھی نہیں پوچھتا ہے نہ کوئی تعلقات کرتا ہے میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ رب کریم آسانی عطا فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم والیکم جی السلام علیکم ارے والیکم السلام کون صاحب کہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے کب آئے تھے آپ ہم کافی دنوں پر پہلے آئے تھے وائف کی میری زندہ جب میں آئے تھے محمد مکرم امی کا نام میری والدہ کا نام ہے حبیب النسا حبیب النسا وائف کے مسئلے کے لئے آئے تھے کتن سال پہلے ہاں وہ جب زندہ تھی بھی جاری تو جب آئے تھے تقریباً ابھی مسئلہ بتائی آٹھ نو سال پہلے ابھی مسئلہ بتائی ہے مکرم بھائی ابھی ابھی اکبال بھائی یہ مسئلہ ایک میرا بڑھو کام نہیں ہے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ رب کریم آسانیہ عطا فرما ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام بابا جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کا نام عثمان ہے اور بہت زدی عثمان کی امی کا نام بتائیں نسرین نسرین عمر کیا ہے اس کی عمر اٹھارہ سال ہے تو زدی تو ہوتا ہے بچے اٹھارہ سال میں باب کے ساتھ نہیں بنتی ہر وقت لڑائی کرتا ہے کوئی کام نہیں کرتا تنگ کرتا ہے میں بتاتا ہوں آپ اس کے لئے وظیفہ پڑھئے گا انشاءاللہ کرم ہوگا ایک اور کولو شامل کرتے ہیں پھر جوابات کی طرف چلیں گے السلام علیکم علیکم السلام جی مجھے فیصل شہزاد کے بارے میں پوچھنا ہے فیصل شہزاد جی جی ان کی امی انصر بی بی ہے کیا انصر بی بی جی جی انصر بی بی ایک افتہ ہوا ہے ان کی میں جوپ چلی گئی ہے اچھا نوکری چھوٹ گئی ہے جی جی تو اس کے وہ آپ کوشش کرنے ہیں کہ جوپ نہیں لی گئی تو کوئی وظیفہ یا کچھ بتائیں اللہ تبارک تعالی آسانیہ آتا فرمائے میں ضرور انشاءاللہ بتاتا ہوں اور آپ پروام دیکھئے اور جوابات کی طرف انشاءاللہ تعالی چلتے ہیں سعید اقبال بن کنیز اختر اور زہیر اقبال بن کنیز اختر کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے میرے علم العادات کے ساب سے دونوں کو پر نظر بد آ رہی ہے ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ سورہ قلم کی آخری دعایتوں کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر کے پیئیں تعویزات ضرور منگوائیے گا خط کے ذریعے میرے نمبرز پر رابطہ کریے گا انشاءاللہ تعویزات بھیج دیے جائیں گے اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی آزین خان بن زبیدہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بچے کا ایم بی بی اس میں داخلہ کرانا چاہتے ہیں میرے علم العادات کے حساب سے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا داخلہ بھی ہو جائے گا اور اللہ کی عطا سے کامیابی بھی ہو جائے گی اللہ ربی لا شریک لہو تین سو تیرہ مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں اور دعا کریں کوئی جادو یا بندش تو نہیں کام نہیں ہو رہے میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ کوئی جادو یا بندش کا معاملہ نہیں ہے نظر کا معاملہ ہے سورہ قلم کی آخری دعایتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھیں اور ایک سو پانچ مرتبہ یا باسی تو یا اللہ ہو پڑھ کر دعا کریں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے حسنین علی بن نصرت اور زنیرہ بنت مبشرہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ ایک سال سات ماہ ہو گئے اولاد نہیں میرے علم العادات کے حساب سے بہن زنیرہ بطول کے اوپر گندے اثرات ہیں خط کے ذریعے تعویزات ضرور منگوائیے گا اور ساتھ میں ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تلکرسی اور دو سو ارسٹھ مرتبہ دو سکسٹی ایٹ دو سو ارسٹھ مرتبہ یا مصورو یا اللہ ہو پڑھ کر پانی یا دودھ پہ دم کر کے پیئیں تعویزات منگوائیں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی خضر عباس میرے بھائی آپ نے نورا بی بی بنت پاہنن بی بی کے مطالق پوچھا ہے کہ آپ کی پھوپی چھ ماہ سے بیمار ہیں میرے علم العادات کے حساب سے گندے جنات کا معاملہ ہے رب کریم ان کو شفاعتہ فرمائے تعویزات بھی منگوائیے گا اور ان کو بولیں گھر کے کسی افراد کو کہ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تلکرسی پڑھیں پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں کوشش کر کے ان کو باوضع رکھا کریں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی طیب بن ریاستہ بی بی میرے بہن آپ نے طیب کے مطالق پوچھا ہے یہ بہت بیمار رہتا ہے میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات جادو نظر بندش کا معاملہ نہیں ہے عشاء کے بعد اکیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور جتنا وقت یہ پانی پیئے رات میں یا دن میں یہی دم کیا اور پانی پلائے کریں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ جلد طبیعت اچھی ہو جائے گی فوزیہ بنت خدیجہ بی بی کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کی بہن بہت بیمار رہتی رب کریم شفاہ تا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی اور پانچ مرتبہ سورہ قلم کی آخری دعایتوں کو پڑھ کر اور عصمت پروین اور بنت ترابیہ کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ جب سے بھائی اور بھابی نئے گھر میں گئے ہیں یعنی الگ ہوئے ہیں اس وقت سے دونوں بیمار ہیں میرے علم العادات کے ساب سے ان دونوں کو پر کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے شاید اس گھر کا معاملہ ہو تو میرے نمبرز پر رابطہ کر کے اپنے اس گھر کا جہاں بھائی رہتے ہیں نمبرز یعنی کہ پورا ایڈرس جو کمپلیٹ ایڈرس ہوتا ہے پوشٹل ایڈرس وہ بھیجئے گا انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا اور اگر تعویدات کی ضرورت ہے ضرور انشاءاللہ بھیجوائیں گے زمرد طلت بنت گوہر بیگم میری بہن آپ نے فرمایا کہ والدہ کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور بہت ڈرتی ہے اور ڈر خوف محسوس کرتی ہیں ایسا محسوس کرتی ہیں میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے ذہنی معاملہ ان کا اور سورہ بینا ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائی جائے اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ ان کا ڈر خوف ختم ہو جائے گا میر حسین بن بسم اللہ اور روبی شاہین بنت جمیلہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کے شوہر جو ہیں وہ اکثر گھر سے نکال دیتے ہیں میرے علم العادات کے حساب سے آپ دونوں کے ستارے نہیں ملتے سلام قولم رب رحیم چھین سٹھ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے کوشش کر کے ان کو پلائیں اگر آپ ساتھ ہیں اور اگر نہیں ہیں تو پھر تصور میں ان کو پر دم کیا کریں اللہ کی عطاوں سے آپس کے معاملات بہتر ہو جائیں گے اور تعویزات بھی ضرور منگوائیے گا محمد مکرم بن حبیب النسا میرے بھائی آپ نے کراچی سے کول کی فرمایا کہ آستانہ باٹھ سال پہلے آیا تھے کچھ مسئلوں کے لیے ابھی پریشانی یہ ہے کہ کاروبار نہیں رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے تو آستانہ یقینی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا وہی پرانی جگہ ہے جو عرصہ دراز سے ہے تقریباً چالیس پچاس سالوں سے انشاءاللہ آجائیے گا اللہ کی عطاوں سے بہت زدی ہے میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے بہت زدی ہے اور بہت اپنی باتیں منوانے کے لیے سر پہ رہتا ہے آپ کے سلام قولم رب رحیم سورہ یاسین آیت نمبر اٹھاون چھانسٹھ مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیے اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا فیصل شہزاد بن انصر بی بی مطالق جو میں آپ نے پوچھا کہ ایک ہفتے پہلے ان کی نوکری ختم ہو گئی ہے میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے فیصل شہزاد بھائی کو بولیں پانچ سو سترہ مرتبہ عشاء کے بعد یا باسیتو یا اللہ نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھیں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ امید ہے جلد نوکری ہو جائے گی الحمدللہ عزوجل تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں مزید کالز پروام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں مصد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی جی والیکم السلام اپنے ٹیلی ویزن کی آواز کو بند کر دیجئے کون آپ کہیں اور بات کر رہے ہیں اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام اقبال بابا انجیہ سے بات کر رہی ہوں جی مل بی اس کے کھارا کرانا تھا لڑکی کا نام ہے سہر ان کی امی کا نام ہے حمیدہ سہر بنت حمیدہ جی جی سہر بنت حمیدہ لڑکے کا نام ہے نصیر بنت آسمہ نصیر نصیر نصیب نصیب ہے اچھا نصیب نصیر 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 ہیں ٹھیک ہے نصیر بنت آسمہ 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 نصیر بنت آسمہ اور دوسرا مسئلہ تھا میری بہن کا یہ رشتے کے لیے یہ رشتے کے لیے رشتے کے لیے اچھا دوسرا کس کا ہے دوسرا میری بہن اس کا نام ہے ہینہ ہینہ بنت آسمہ اس کے پیٹ میں پی سی اوڈی کی گارٹ ہو گئی ہے اقبال بابا بہت بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے پورے پوری رات جاگتی ہے تو جارہ پلیز آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے میں ضرور بتاتا ہوں انشاءاللہ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم سر فیضان بات کروں جی میرے نام فیضان ہے اور والدہ کا نام بلکیس بی بی بلکیس بی بی ٹھیک ہے فیضان بھائی کیا مسئلہ ہے سر میری تین بیٹی ہیں اور بیٹے کے بیٹے ہیں اچھا وائف کا نام بتائیں ابھی حمل ہے وائف کو امید ہے اچھا فیضان بھائی مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ جب حمل ہو جائے گا اس کے دوسرے مہینے میں آپ انشاءاللہ میرے نمبرز پر رابطہ کیجئے گا آپ کو وظیفہ بتایا جائے گا عمل آپ کی وائف کو بھی کرنا اور آپ کو بھی کرنا ہے انشاءاللہ ضرور اولاد نرینہ نصیب ہوگی پروام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے وقف واد انشاءاللہ پھر ملا گاتل دیں خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں اور پروام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاس سیگمنٹ ہے مطلب یہ کہ ہم انشاءاللہ بھی آپ کے لئے ایک نام کا اسم آزم جو تیسرے سیگمنٹ پہ آکے بتاتے ہیں انشاءاللہ بتاتے ہیں دوسرا میں آپ کی خدمت محرز کروں میرے نمبرز جو اونیر ہوتے ہیں ان کو ضرور بلد ضرور رکھ لیا کریں اس لئے کہ ہمارے الحمدللہ عزوجل اللہ کی حطاؤں سے اے آر وائی کیو ٹی وی ہمارے بزرگوں کے الحمدللہ ارس مناتا ہے اور جیسے باروی شریف آپ نے دیکھی الحمدللہ بڑا بہترین قسم کے سیگمنٹ آپ کو دیکھنے کو ملے اسی طریقے سے الحمدللہ گیاروی شریف غوث آزم کا جو مہینے کا انشاءاللہ افتداء ہونے والا ہے ربیو ثانی کا تو غوث آزم کے سلسلے میں بھی الحمدللہ عزوجل آپ کو سیرت غوث آزم پہ مختلف پروغامز دیکھنے کو ملیں گے تو ان اسپیشل پروغاموں کی وجہ سے آپ کے علم ہے کہ لائی پروغام جو ہے وہ نہیں ہو پاتے تو آپ کے پاس اگر نمبرز ہوں گے تو یقینی طور پر آپ کسی کام کے سلسلے میں اگر رابطہ کرنا چاہیں تو ضرور بالضرور نمبروں کی ضرورت پڑے گی تو نمبر آپ ضرور نوٹ فرما لیا کریں تو آج کا اسم آزم جو ہے وہ ہے فرمان اور فرمان کے جو آداد ہیں وہ ہے تین سو اکتر تری سیونٹی ون اس کے لئے رب کریم کا جو پڑھنے کے نام ہے یا قادرو یا اللہ یا قادرو یا اللہ یا قادرو یا اللہ سات سو بیالیس مرتبہ عشاء یا مغرب کے بعد یا فارغ ہونے کے بعد بلکل سکون میں آ کر اس وظیفے کو جب پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ یہ فرمان کے لئے اسم آزم ہوگا اور اسم آزم کی بے شمار برکتیں ہیں اور سب سے بڑی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ جب تک ہم رب عزوجل کے ناموں کا ذکر کر رہے ہوں گے اس کی رحمت سے ذکر اللہ میں شامل ہوں گے ہمیں رحمتیں اور برکتوں کے سلسلے ہمارے اوپر جاری ہوں گے تو ضرور بل ضرور اسم آزم کو پڑھا بھی کریں اور بارہ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ کسی وقت وقت کی کمی کی وجہ سے بتا نہیں پاتے جو بھی وضائف پڑھیں اول آخر درود پاک لازمی پڑھا کریں رب کریم آسانی آتا فرمائے مزید کولز پروام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں مصد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ نبیل احمد دیور کا نام ہے اور سلمہ ان کے والدہ کا نام ہے پوچھنا یہ تھا کہ سپیر پارٹس کا کام ان کے لئے بہتر رہے گا یا مرچنٹ نیوی پہ جانا سپیر پارٹس کا یا کام بہتر رہے گا یا مرچنٹ نیوی پہ جانا زیادہ بہتر مرچنٹ نیوی ٹھیک میں بتاتا ہوں انشاءاللہ رب کریم آسانی عطا فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام میں نے بتانا تھا نام اپنی بہن کے لئے بتا کرنا ہے میری بہنوں کا رشتہ نہیں ہو رہا نام بتائیے نام ہے ایرز فاطمہ ارج جی جی ایرز فاطمہ صحیح ہے والدہ ان کے امی کا نام بتائیں ٹی وی کے آواز ماں سنیں پہلے مجھ سے بات کر لیں جی جی فوزیا بنو فوزیا مسئلہ گیا رشتہ نہیں ہوتا جی رشتہ نہیں ہوتا میری تین بہنے ہیں اور ان تینوں کا رشتہ جب بھی کوئی ہوتا کوئی رکاوٹ آ دے تو رشتہ نہیں ہو رہا میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں رب کریم آسانی عطا فرمائے جب بھی کسی کو اپنی آواز سننا ہو تو اے آر وائی کیو ٹی وی نے آپ کے لئے بہترین فیسلیٹیز دی ہیں کہ اپنے پروام کو اپنی آواز کو یعنی روحانی دنیا کو دوبارہ دیکھنا ہے تو اے آر وائی کیو ٹی وی کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر کچھ دیر کے بعد یہ پروام اپلوڈ کر دیا جاتا تو سکون سے مسئلہ بھی سننیا کریں اور اپنی آواز بھی سننیا کریں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں سلام علیکم علیکم مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ترقی نہیں ہو نام بتائیے نام رابیہ سلطان رابیہ سلطان کی امی رشیدہ بھی تو کیا کرتی ہیں کہاں پرموشن نہیں ہو پا رہی ان کی وہ ٹیچر ہے ٹیچر ہے وہ اپڈا سکول میں اچھا ٹیچر ہے اور ان کی اس بھی نہیں ہو رہا اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لئے بہتر اسباب بنائے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ میں شاہد بات کر رہا ہوں جی کون صاحب شاہد شاہد بھائی آپ کا مسئلہ ہے جی جی امی کا نام بتائیے منظوران بی بی منظوران بی بی کیا مسئلہ ہے میں سار جی نسوار رکھتا ہوں نسوار کوئی آدمی اس کا جواب دے سکتا ہوں نہیں میں سمجھ نہیں پائے آپ کا سوال ہی نہیں سمجھا ہے جواب کیسے دوں اچھا نسوار رکھتے ہیں اور سلام کا جواب دے سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم سلام جی بی جان حساب کرنے نام بتائیے کس کا حساب کرنا ٹیلی ویزن کی آواز بند کر دیں بی جان سمجھ نہیں آ رہی آپ کو کس کے مطالق پوچھنا ہے اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام باب جان میری بہن بہت پریشن ہے بچے کا نام عمران عمران سیدہ عقتر سیدہ عقتر کیا مسئلہ عمران کا عمران عمران جسم پہ خجلی ہوتے نہیں آج اس کو الرجی ہو رہی مذہب خجلی ہو رہی جسم میں آج میرا مقلہ میرا بچے میرا نام سیدہ خمار ہے میرا بچے زبیر ہے محمد زبیر آج زبیر آپ کی بات نہیں مانتا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ پروگرام روحانی دنیا کے آج کے آخری محمد آفف بات آنڈ اسٹک رہن یار خالص آسی بھائی آپ کی امی کا نام بتائیے آپ کا مسئلہ ہے میرا مسئلہ ہے میری امی کا نام ہے رقیاب بی مجھے نہ ہاتھ پرابلم ہواتا ہاتھ ٹھیک ہے اللہ صحت دے میں بتاتا ہوں رب کریم آپ کو شفاء کاملہ آج نصیب فرمائے ضرور آپ کو انشاء اللہ وظیفہ بھی بتاتے ہیں آپ کا حساب بھی چیک کرتے ہیں سہر بنت حمیدہ اور نصیر بن اسمہ کے رشتے کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے میرے علم العادات کے حساب سے الحمد اللہ رشتہ اچھا ہے دنیاوی امور دیکھنے کے بعد تین مرتبہ پڑھیں پانی پہ دم کریں اور پلائیں رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے گا فیضان بھائی نے اولاد نرینہ کے لیے جو کول کی تھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب حمل قرار ہو جائے اس کے دوسرے مہینے میں یعنی دوسرا مہینہ جب لگ جائے ڈیڑھ مہینہ ہو جائے یا دو مہینے سے کچھ دن پہلے وہ بہن بھائی جن کے بیٹیاں ہی بیٹیاں اولاد نرینہ نہیں ہیں تو انشاءاللہ اس کے لیے الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وظیفے الحمدللہ دیے جاتے ہیں اور میں بھی دیتا ہوں تو ضرور رابطہ کیجئے گا ان دنوں میں جب حمل ہو جائے تو انشاءاللہ رب آسانیہ عطا فرمائے گا نبیل احمد بن سلمہ کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کس کے لیے سپیر پارٹس کا کام کرنا صحیح ہے یا مرچنڈ نے بھی میرے علم العادات کے گندے اثرات ہیں نماز کی پابندی کرے اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تل کرسی اور دو سو چار مرتبہ یا لطیف یا اللہ پڑھ کر دعا کریں اللہ کی عطاہوں سے انشاءاللہ سباب بنیں گے اور تعویزات بھی منگوال لیں رابیہ سلطان بنت رشیدہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ایک تو ان کا رشتہ نہیں ہوتا دوسرا یہ ٹیچر ہیں مگر ان کو ترقی نہیں ملتی میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور دو سو اٹھتر مرتبہ ٹو سیونٹی ایٹ عشاء کے بعد اللہ ربی لا شریک لہو پڑھ کر اپنے مقصد کے لئے دعا کریں اور دو سو اٹھتر مرتبہ ہی رشتے کے لئے یا لطیف یا اللہ پڑھ لیا کریں اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی شاہد بن منظورہ میرے بھائی آپ نے فرمائے کہ نسوار موں میں رکھے سلام کا جواب دے سکتے ہیں بالکل دے سکتے ہیں کسی قسم کا مزائقہ نہیں ربی کریم اپنی رحمتیں فرمائے عمران بن سعیدہ اختر میری بہن اپنے انڈیا سے غالی من کول کی فرمائے کہ ان کو خجلی ہوتی جسم میں سورہ ابراہیم پڑھیں پانی پہ دم کریں اور دم کے پانی کو کسی اچھے تولیے میں یا کوئی ایسا کپڑا اور لٹھا وغیرہ جس کو گیلا کر کے پورے جسم پہ اس کے لگائیں اللہ کے اطاعوں سے انشاءاللہ الرجی بھی اور خارش بھی ختم ہو جائے گی دوسرا آپ نے فرمایا کہ زبیر جو ہے وہ قمر یعنی آپ کا نام قمر آپ نے بتایا کہ آپ کی بات نہیں مانتا سلام قول رب رحیم چھے سٹھ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیا کریں اور جب محقہ لگے اس کو پلائیں اللہ کے اطاعوں انشاءاللہ فرما بردار بن جائے گا محمد عاصف بن رکیہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا دا رب کریم آپ کو شفاء کامل آجلہ نصیب فرمائے کسی قسم کے اثرات جادو یا سہر کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا قدرتی طور پہ ہوا ہے یا شافیل امراض تین سو اکیانوے مرتبہ تری نائنٹی ون عشاء کے بعد پڑھیں پڑھ کر پانی پہ دم کر پیئیں اللہ کی اطاعوں سے انشاءاللہ کرم ہوگا اور الحمد اللہ تمام سوالوں کے جواب ہو گئے ہیں اور دعا کی طرف چلیں گے بارہ میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ دعا تک ضرور شامل رہا کریں پتہ نہیں ہم سب میں کس کی آمین کے ذریعے رب کریم سب کی دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے تو دعا میں ضرور شریک ہوا کریں زندگی بخیر تو انشاءاللہ اگلے پروامز میں پھر ہماری پروام روحانی دنیا میں ملاقات ہوگی جب تک بہت خیال لکھئے گا ضرورت پڑھیں تو انشاءاللہ میرے نمبرز پر رابطہ کیجئے گا اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ سجرہ گناہ کو معاف فرمائے اے رب کریم ہمیں نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بے روزگار ہیں رزق حلال کسیر عطا فرمائے اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسطیں عطا فرمائے اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرمائے اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرمائے اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفاء کاملہ آجلہ نصیب فرمائے اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں جن کا کوئی کرنے والا نہیں اے رب کریم ان کے لئے اچھے اسباب عطا فرمائے اور جلد شفاء کاملہ آجلہ نصیب فرمائے اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا باستہ مولا ملک پاکستان کو استحقام عطا فرمائے اے رب کریم بار بار حجبت اللہ نصیب فرمائے اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دو صحباب بساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرمائے ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یاجوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت یا ما السفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ اللہ محمد رسول اللہ سلام